بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈینٹس اور ورزائی مامر امر اکیڈمی کی جانب سے ایک نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کا ساتھ آزر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم لوگ کشادی کارڈ ڈیزائن کرنا سیکھیں گے کشادی کارڈ کس طرح سے بنایا جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس پرینڈنگ آتی ہے وہ آپ سکرین پرینڈ کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کا ڈیزائن کس طرح سے کرتے ہیں کہ جو بھی کارڈ آپ کے پاس آتا ہے بناتے ہیں آپ اس کا ڈیزائن کریٹ کرتے ہیں کس طرح سے آپ نے کتنا اس کا میٹر سائز رکھنا ہوتا ہے اور انر پر کس طرح سے آپ بھی پرینڈنگ آئے گی تو آئیے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے ہیں اور اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا کیونکہ اس میں میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے پوری ڈیزائننگ کے لیے کس طرح سے آپ نے ان کی سیٹنگ بنانی ہے اور ایک اٹریکٹیو اور زبردست کارڈ جو ہے وہ آپ کے لیے پرینڈ ریڈی ہوگا آئیے ہم کورولڈرا میں چلتے ہیں کورولڈرا کو یہاں پر میں نے اوپن کیا یہاں پر کچھ انگریڈنٹس ہیں جو کہ میں اپنے شادی کارڈ میں الگ الگ تین پرت میں نے بنانے ہیں مہنڈی کا ڈیزائن الگ ہوگا اور برات ولی میں کا الگ الگ سے کارڈ ہوگا تین پرت تین انر ہوں گے اور الگ الگ سے انر ہوں گے اور اس انر کو آپ نے کس طرح سے کریٹ کرنا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس سے پہلے کچھ ڈیٹا ہے جو کہ ہم لکھ لیتے ہیں کورولڈر اس میں سوری ان پیج میں لکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ ان پیج جو ہے وہ لکھ لیا ہے اور یہاں پر رہ گی ہے اس کی لکھنے والی ٹھیک ہے اور یہ مہنڈی کی ہوگی اور ہوگی مورخہ 26 جنوری دو ہزار 22 روز ہو جائے گا بود اور یہ تیسری ڈیٹ ہوگی مورخہ 27 جنوری جو ہزار 22 بروز ہو جائے گا بیومرات ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہیں اور برمکام وغیرہ ہر چیز ہم نے یہاں پر لکھنی ہے کریٹ کرنی ہے جو بھی آپ کا میٹر ہوگا وہ آپ نے ان پیج میں سب سے پہلے لکھ لینا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو کر لیتے ہیں کوپی کہ دیکھیں ایرو کی کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر میں نے رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں گے یہ چیز آجائے گی اس سارے اوبجیکٹ کو آپ نے سیلیکٹ کر کے کپی نہیں کرنا ہے اس ایرو کے نشان کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر رائٹ کلک کیا اور یہاں پر سیمپل کپی کر لینا ٹیک ہے یہاں پر کپی کیا اور آجانا ہے کورلڈرامی کورلڈرامی بلینک پیش پر جائیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے کہیں بھی کلک کر لینا اور یہاں پر آجائے گا اپشن پیسٹ کا تو آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے یا پھر کنٹرول پلس بھی بھی کر سکتے ہیں یہاں پر پیسٹ کر رہیں گے تو اس طرح آپ کے پاس یہ سارے ورڈز آ جائیں گے اپ فور کی مدد سے میں نے اس کو فول پیج کیا تھا فول سکرین کیا تھا تو یہاں پر اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں اس طرح فول پیج بھی آپ کر سکتے ہیں اپ فور کریں گے تو جتنا بھی ڈیٹ اپ کا ادھر ادھر ہوگا وہ سارا فول پیج اس طرح سے آ جائے گے اب اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ان پیج کے جو ورڈ لکھے ہوئے تھے ان کو ہم نے پہلے سب سے پہلے کرنا ہے کنورٹ کنٹرول پلس کیو پریس کریں گے تو یہ اس طرح سے کنورٹ ہو جائیں گے یہ آگے جی انگروپ اس کو کیا ہم نے اس کو ہم تھوڑا سا زونگ کر لیتے ہیں یہ جو نیم ہے ان کو ہم تھوڑا اگر پاس پاس کرنا چاہیں گے تو ہم اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو میں ویلڈ کر دیتا ہوں اس نیم کو میں الگ سے ویلڈ کر دیتا ہوں اور یہ جو نیم ہے ان کو میں صرف اونلی گروپ کروں گا اس کے بعد اگر اس میں چینجنگ کرنے پڑی تو ہم چینجنگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد ان کی سپیس کو تھوڑا سا کم کر دیں یہاں پر ان کی سپیس کم کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ کے پاس ایکسٹر جگہ بچ رہی ہے کارڈ پر تو آپ ان کی سپیس ہے ان کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پر ان کو کر دیتے ہیں گروپ یہ مطمئنی شرکت والے جو سائیڈ پر ایک سائیڈ پر لکھ دیں گے اور یہ والے نام ایک سائیڈ پر لکھیں گے اور اس طرح سے یہ بلکل ہو کے ہو گیا اور ان کو بھی کر دیتے ہیں گروپ اب یہ جو چیز ہے جو ڈیٹ لکھے گئی تھی ان کو بھی میں یہاں سے ویلڈ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی اسی طرح سے ویلڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سے اس کی بھی سپیس کو ختم کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے اپنے سپیس کو دیکھ لینا اس سپیس کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اوکے ہو گیا یہ چیز ہو گئی کلیر اب ان کو ہم سائیڈ پر کر لیتے ہیں اور یہ چیزیں ہیں ان کو بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ان کا بھی اب سب سے جو ضروری چیز ہے اس چیز کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کا انر ہوگا جہاں پر آپ میٹر سائز لگا رہے ہیں انر پر جس پر آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے اس کا سائز یہاں پر آپ نے لگانا ہے کوئی سب یہ اس طرح سے ریکٹینگل لگا کر اس کی لینڈ دیکھ لیں کتنی ہے یہاں پر جو میرے پاس انر ہے اس کی لینڈ ہے نائن تو یہاں پر میں اوپر والی جگہ پر نائن لکھ دیں ہوں اس طرح سے اور اس جانب جو ہے اس کی ہے زناب ساڑھے تین انچ ٹھیک ہے یہاں پر نو انچ ہوگی اور نیچے ساڑھے تین انچ 3.5 آپ نے کر دینی ہے اس طرح جی یہ آگیا آپ کا میٹر سائز جہاں پر آپ نے اس پر پرنڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میٹر سائز میں تھوڑا سا باہر نکال لیتا ہوں اور یہ چیزیں بھی میں الگ کر لیتا ہوں یہاں سے تو یہ آگیا اپنا میٹر سائز آگیا اس کو میں یہاں سے اس طرح کر لیتا ہوں فور کرتا ہوں اور یہاں پر یہ بلکل ہوگی ہو گیا تو یہ چیزیں دیجئے ان میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ چیز لگانی ہے مکرمی جناب اس کو میں پیج ڈاؤن کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کا سنٹر کر لیتا ہوں جو بھی اپجیکٹ آپ نے سنٹر میں لے کر آنا ہے اس اپجیکٹ کو سیلیکٹ کریں اور ہم ساٹھ میں جس جگہ کے سنٹر میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس اپجیکٹ کو سیلیکٹ کیا اس بوکز کے سنٹر میں لے کر آنا ہے شفٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں دونوں کو کلک کیا اور ص considerable پریس کرتے ہیں تو یہ سنٹر میں آگیا اقلی کھو اس طرح سے اب اس کے نیچے ہم جو بھی نیم ہے دولے کا وہ ہم نیم لگائیں گے اور یہاں پر ہم لگائیں گے جناب ہم اپنے پیارے بیٹے ریدن نیم لگائیں گے اور اس طرح سے اور یہاں پر نیم لکھ دیتے ہیں یہ کارڈ کے سنٹر میں آجائے گا اس طرح سے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں نیم کو اور یہاں سے ان دونوں کو سیلیکٹ کیا اور ای پریس کر دی اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور اس جانب کر دیتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل اوکے ہو گئے ان تینوں کو سیلیکٹ کیا گروپ کیا اور اس کے سنٹر میں کر دیا یہ اس طرح سے آجائے گا اوکے ہو گیا اب جو ہے کہ ادھر ہم نے سائٹ پر جو مہندی ہے اگر رسمہ ہنا کی بنا رہے ہیں رسمہ ہنا لگائیں گے اور اس کے نیچے جو ہے یہ سارے نیمگارہ لکھیں گے تو میں یہاں پر اس کے بلکل نیچے یہ والی چیز لگا دیتا ہوں دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور اس کو اوپر کی جانب کر دیتے ہیں یہاں پر یہ بالکل اوکے ہے اب نیچے ہم نے پروگرام لگانا ہے یہ سنٹر میں آ جائے گا یہاں اس جانب آ جائے گا جناب اور اس کو باٹم پر لے کر آنا ہے اور اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ای کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی باٹم پر آ جائے گا یہاں پر بلکل اوکے ہے اور اس کو بھی ہم نے یہاں پر لے کر آنا ہے یہ ہو گیا اوکے تو اب پروگرام جو ہے وہ ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے یہ بہت ساری جو فائلیں ہیں سی ڈی اور فائلز وہ میں نے آپ لوگوں کو پروائیڈ بھی کی ہیں اب وہاں سے یہ چیزیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا اب جو ہے یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں ایک لائن یہاں پر لگاتے ہیں یہ والی لائن یہاں پر ہم فون نمبر بغیرہ اڈجسٹ کریں گے اور یہاں پر ہم لگائیں گے با مقام اور یہاں پر ہم لگائیں گے اپنے پرنٹ لائن ٹھیک ہے اب ان کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کو بھی سنٹر کریں گے تو یہ اس طرح سنٹر آ جائے گا یہاں پر یہ ٹھیک ہے اتنا بلکل ٹھیک ہے اب یہ جو چیز ہے اس کو انگروپ کریں جناب یہاں پر لکھیں گے رسمی ہینا اور جو بھی ہم نے ڈیٹ شیڑ لکھی ہوگی وہ والی ڈیٹ لکھیں گے با مقام یہاں پر سلیکٹ کریں گے یہ چیز آگئی با مقام یہاں پر آ جائے گا اور یہ چیز یہاں پر آ جائے گی اوکے ہو گیا اور اس با مقام کو ہم یہاں پر سلیکٹ کر دیتے ہیں پہلے اس کی اڈجسمنٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہاں پر اوکے ہو گیا یہ اور با مقام کو ہم تھوڑا سے نیچے کی جانب لے آتے ہیں یہاں پر چک نمبر چونتیس جنوبی یہ یہاں پر آ جائے گا اب اس کے بعد اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں یہ آگیا ایکول کیا ہم نے یہاں پر اس کو تھوڑا سے نیچے کی جانب اور اس طرح سے اور رسمی ہنا اس طرف اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں بڑا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی ہے یہاں پر پروگرام جو ہوگا وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیچے کی جانب بھی رکھیں گے اس کو اور جو پہلی ڈیٹھ تھی وہ رسمی ہنا کی ہم یہاں پر یہ ڈیٹھ لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہاں پر یہ موٹی آ رہی ہے اور یہ باریک ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کا پہلے تو سائز چھوٹا کریں گے اس طرح سے یہاں اس کی ڈیٹھ لگائیں گے یہ جو ڈیٹھ ہوگی ہم یہاں لگائیں گے اور اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور اس کی ڈلائن کو ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ فائیو ہوئی ہے تو ہم فائیو ہی رہنے دیں گے ایف ٹوالب میں نے پریس کیا بیہائنڈ فیل سکیل ویڈ ایمیج کیا اور اس کا کارنر کو میں نے یہاں کر دیا راؤنگ راؤنگ کرنے کے بعد اس طرح سے یہ آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم میں پروگرام یہ والا انشاءاللہ ہم نے لگایا ہے لیکن پروگرام یہ والا ہم نہیں لگانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو اس کے ایکوال کریں گے اس طرح سے اور یہاں پر پروگرام ہم دوسرا لگائیں گے یہ دیکھیں میں یہاں سے ایمپورٹ کر لیتا ہوں میرے پاس کافی سارے شادی کارڈ ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ہم کوئی جو پروگرام ہے اس کو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں دیکھیں شادی کارڈ کہاں گے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہاں سے ہم کوئی پروگرام نکال لیتے ہیں یہ والا اوکی ہے یہ ہم نکال لیتے ہیں اس میں سے یہ پروگرام ہم لگائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے یہ والا اوکی ہو گیا اب اس کو ہم یہاں سے delete کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے ہوگا یہ بسم اللہ بھی ہمیں چاہیے تو ہم یہ والے نکال لیتے ہیں اور اس کو کر دیں گے delete یہ ہمیں فلاور بھی چاہیے ہوگا چلو اگر چاہیے ہوگا تو ہم یہ والا بھی نکال سکتے ہیں اس طرح سے اوکی ہو گیا اب جو ہے یہ چیزیں ہم نے اس طرح سے نکال لی ہیں اب بسم اللہ کو ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں یہ کار گیا جگہی سنٹر میں اور اس کا تھوڑا سے نیچے کی جانب یہاں پر اوکی ہے اب اس میں یہ دیکھیں یہ پروگرام بھی ہو گیا اس طرح سے انشاءاللہ پروگرام انشاءاللہ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بلکل اوکی ہو گیا ان دونوں کو سنٹر میں کریں اس طرح سے اب یہ چیزیں ساری سنٹر میں اوکی ہو گئی ہیں یہ والا ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پر ہم نے نیم لگانے ہیں یہ جو نیم تھے مطمئنی شرکت والے اس کو بھی ہم نے آور لائن دینی ہے اور ان کو ہم کرتے ہیں سلیکٹ اس کو پہلے سے آور لائن دے لیتے ہیں ان کو ویلٹ کرتے ہیں سارے اوبجیکٹ کو ایک بنایا یہاں سے ہم نے آور لائن دینی ہے 0.5 اوکی کیا تو یہ دیکھیں اسے لفظ آپ کے جو باریک تھے وہ موٹے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ان کو سلیکٹ کیا اب ہمارا کارڈ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی دھیان سے دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں اس کو ہم اس ایریے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس لائن کو میں ختم کر دیتا ہوں اور جو نیم یہاں نیچے کے جنب میں کرتا ہوں اور ان کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں اس طرح سے آپ چاہیں تو مطمئنی شرکت یہ والی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ والی بھی لگا سکتے ہیں میں یہ والی لگانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو سنٹر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے یہ مطمئنی شرکت آگئی اس کو اکے کرتے ہیں اور اس چانب ہم چشم برا جو ہے وہ لگائیں گے اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کی جنب رکھیں گے کیونکہ اس سائیڈ پر ہمارے نام جو بھی لکھے ہوئے وہ کچھ زیادہ نہیں ہیں اس لئے ہم کم نام ہی یہ تقریب شادی خانہ باد یہ والی لگا دیتے ہیں اس طرح سے اور اس چیز کا جو آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو پرنٹ کریں گے یہ والی اور بسم اللہ یہ اپنے اکل کر دینی ہے توپ پر یہ دونوں چیزیں بلکل توپ پر آنی چاہیے توپ اور باٹم کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ چیز ایک سائیڈ پر یہ لگا دیتے ہیں پلاور یہاں پر ہم لگائیں گے مہندی کی وہ جو اپھائی ہوتی ہے وہ مہندی بغیرہ وہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے ان کے نیم آگے ان کو بھی تھوڑی سی آور لائن دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں ان کو بھی آور لائن 0.5 کر لیتے ہیں اف ٹوائل کی مدد سے میں نے یہ ونڈو اوپن کی اور یہاں سے اس کی 0.5 لگا دی ٹھیک ہے جی یہ نیکسٹ اس پر لگائیں گے اب یہ جو فون نمبر ہیں ان دونوں کو یہاں پر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا کارڈ جو تھا وہ ریڈی ہو گیا اس طرح سے اب اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں جہاں سے اب یہ چیز بھی ختم ہوگی یہ بھی ختم ہوگی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نیکسٹ میں لگائیں گے اور ابھی میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے وہ ریڈی کار دیتا ہوں اب اس میں ہماری یہ پرنٹ لائن ہوگی وہ لگائیں گے تو وہ بھی ہم یہاں سے امپورٹ کر لیتے ہیں ڈیکسٹاپ پر پرنٹ لائن میں نے رکھی تھی اپنی بنائی تھی جو کہ ہر شادی کار پر لگتی ہے تو کون سی تھی وہ بھی میں نے سیف کیے فائل تو یہ دیکھیں یہ یہ ہماری فائل آگئی یہ ہماری پرنٹ لائن یہاں پر ہوگی یہ آگی شادی کارڈ سینٹر اس طرح سے اس طرح سے یہ ہماری شادی کارڈ وہ کمپلیٹ ہو جکا ہے دیکھیں اس طرح سے اس پرنٹ لائن کو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اب یہ چیز ہوگی یہ بھی کلیر ہوگی اس کو ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو چھوٹا کرتے ہیں یہاں تک اور جو فلاور ہمارے پاس تھا اس فلاور کو ہم یہاں پر لگائیں گے لیکن فلاور فیلال نہیں ہے تو جو فلاور ابھی ہم ریٹ کریں گے وہ لگائیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کو ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور روٹیٹ کر لیتے ہیں یہ اکی ہو گیا یہ جو چیز یہ ہمارے پاس آج جگی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں تک لے آتے ہیں یہ بالکل اکی ہو گیا اور بہت خوبصورت سبردست ہو گیا یہاں پر یہ اکی ہو گیا اس کے بعد ہم ویڈنگ آرٹ جو ہے وہ ہم نے cdr فائل بھی دی ہوئی تھی ڈسکریپشن میں لنک بھی اس میں بھی دے دوں گا اور پریویس ویڈیو میں میں نے اس کے لنک بھی دیا ہوا ہے وہ بھی آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں ویڈنگ آرٹ کو یہاں پر امپورٹ کرنے لگا تو یہاں پر یہ جو ویڈنگ آرٹ ہے اس کو ہم یہاں سے OK کر لیتے ہیں یہ والی فائل کو میں یہاں سے open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس فائل کو میں drag and drop تو یہ آگے جو ویڈنگ آرٹ ویڈنگ آرٹ میں ہم یہاں سے لگائیں گے مہندی کے ڈسکر مث analyse یہ والی مہندی کے ڈسکر یہاں سے ہم کوئی بھی ایک اٹھا لیتے ہیں یہ والا بھی بہت زبردست ہے اور یہ والا بھی بہت کمال کا ڈیزائن ہے یہ ان دونوں کو ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اس اب یہاں پر ہم یہ ڈھولا کا ڈیزائن بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈھولک بھی لگا سکتے ہیں ایک سائیڈ پر ڈھولک لگا دیں گے اور ایک سائیڈ پر مہندی کی رسم ہے یہی لگا دیں گے اور تقریب شادی خانابادی اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس کو لگا دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑھا بھی دیتے ہیں اس طرح سے اور ان تینوں کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ہم ٹی پریس کریں گے تو یہ ٹاپ پر آ جائیں گے ٹینوں ٹھولک ہے اور ان کو تھوڑا سا اس طرح سے یہ اوکے ہو گیا یہاں پر اس چینل بھی ادھر لے کر آتے ہیں اور ڈھولکو ہم اس سائیڈ پر لے کر آئیں گے اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں اس کو تھوڑا سا پیچھے کی جانب اور ان کو بھی نیچے کر دیتے ہیں یہاں پر یہ بلکل اگزیکٹ آ گیا اور یہ بہت ہی زبردست اور کمال کا جو کارتہ وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ اور تھرڈ پرت بنے گا اس کا اب اس کو ہم کپی کر لیتے ہیں اب یہ جہاں تک جو تھا ہمارا ٹوٹل جو کارڈ تھا وہ کلیر ہو چکا یہاں پر یہ ہمارا کارڈ بن چکا ہے اب نیکسٹ جو ہوگا اس میں ہم صرف ایڈیٹنگ کریں گے ڈیٹ کی یہاں اس ڈیٹ کو ہم نکال دیں گے پچیس یہ آجے گی چھبیس اس کو ہم پیج اپ کر لیتے ہیں ان تینوں کو پیج اپ کرتے ہیں اور یہاں پر لے آتے ہیں اس کو ہم سیم آل پروپٹیز کر دیتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح سے رسمینہ کو ختم کر دیں گے اس میں ہم دو لگائیں گے سہرہ بندی اور روان کی برات یہ رات ختم ہو جائے گی اور یہ دونوں چیزیں اس کو بھی ایکول کرتے ہیں اور یہاں پر اس طرح سے اب سہرہ بندی یہاں پر آجے گی اس طرح سے اور یہاں پر آجے گی روان کی برات یہ بلکل ہوکے ہو گیا سہرہ بندی کتنے بجے آجے سات بجے دن یہ دن سات بجے ہوگی اور روان کی برات ہوگی آٹھ بجے ٹھیک ہو گیا تو یہ کارڈ ہمارا اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا اور ان چیزوں کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے اور یہاں پر لگائیں گے بتقریب شادی خانہ بد یہاں پر لگا دیں گے اور یہاں پر ہم لگائیں گے برات کا جو چک پر ہو گا ٹھیک ہے تو یہ برات ہے اس کو ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں جی اس کو بڑھا دیتے ہیں اس طرح سے یہ بھی ہمارا کارڈ ڈی ہو گیا اب جو ہے ولیمے کا رہ گیا ہمارا دیسرا پرت اس کو ہم نیچے کی جانب لیاتے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں ولیمے کے لیے کون سی چیز ہے داوتے ولیمہ داوتے ولیمہ کے لیے یہ ولی پیچر آ جائے گی اس کو ہم یہاں سے کر دیں گے ڈیلیٹ یہ بھی اچھا ہے چشمہ برا اور یہ چیزیں بھی اچھی ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں یہاں سے بقی چیزوں کو ہم یہاں سے کریں گے ڈیلیٹ اور یہ دیکھیں یہ اس کو بھی ڈیلیٹ اب یہ جو چیزیں بچھی ہیں ہمارے پاس اس پکچر کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اس پکچر کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اوپر کی جانب یہ دیکھیں یہ چیز ہم لگائیں گے ولیمے والے دن اس طرح سے ان دونوں کو سلیٹ کرتے ہیں اور ٹی پریس کریں گے تو یہ اس طرح سے ٹاپ پر آ جائے گا اور اس چشم برا کو ہم تھوڑا سا نیچے کر دیں گے نیم وغیرہ بلکل سیم رہیں گے اور یہاں سے ہم سہرہ بندی بھی ہٹا دیں گے عربان کی براد بھی ہٹا دیں گے اور یہ ساری چیزیں ہٹا دیں گے یہ والی ڈیلیٹ ختم ہو جائے گی اب یہ ڈیٹ آ جائے گی اس کی بھی کوپی کر لیتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اس طرح سے اس کو بھی ہم نیچے کی جانب لے آتے ہیں اس طرح سے اور ان کو بھی ہم ان کے سنٹر میں کر دیتے ہیں اس کے یہاں پر سنٹر میں آگئی تو یہاں پر جو ہے ایک بجے ایک بجے دن ہو گیا دابط ولیمہ دابط ولیمہ ہم نے یہاں پر لگانا ہے یہ آگئی جی دابط ولیمہ یہ ہو گیا اب اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو کارڈ تھے یہ ہمارے پاس پرنٹ کے لیے بلکل ریڈی ہیں ٹھیک ہے یہ مہندی کے لیے ہے یہ بہرات کے لیے اور یہ ولیمہ کے لیے یہ مطمئنی شرکت اور چوشم برا یہ سیم لگانا چاہے تو تب ہی ٹھیک ہے اگر اس میں چینج کرنا چاہیں تو تب ہی ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے تینوں کارڈ ریڈی ہیں اب اس کے بعد اس کی سکرین بنے گی اس کا پرنٹ جو بھی اب لگانا چاہتے ہیں یہ پرنٹر لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کو یہاں پر آنا چاہیے اور یہ بھی سینٹر میں ہونا چاہیے اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تھوڑی لائن اس کی اس طرح سے موٹی ہو جائے گی اب یہ بلکل اکی ہے یہاں پر اس کی خوبصورتی ہونے چاہیے تب ہی آپ کا کارڈ جو ہے وہ زبردست بھی لگے گا اچھا بھی لگے گا ٹھیک ہے اب ان سارے کو سیلیکٹ کیجئے ان دونوں کو بھی سیلیکٹ کیجئے اور یہاں سے کر دیئے سی پریس سی پریس کریں گے تو یہ بلکل سینٹر آلائن ہو جائے گا اب اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں ان دونوں کو سینٹر کریں گے اور یہ چیز یہ ہے اس کو بھی سیلیکٹ کریں ان کو بھی کریں سینٹر سی کریں ان دونوں کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے کر دیا سینٹر یہ بلکل اکی ہو گیا اب اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اب ان کو بھی اسی طرح سے سیم ان دونوں کو سیلیکٹ کریں گروپ کیا اس ڈیٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اوپر کی جانب اس کو بھی سینٹر کیا گروپ کیا اور ان سار چیزیں گروپ پھر یہاں سینٹر اور ادھر سینٹر یہ دیکھیں تو یہ ہو گیا کارڈ ہمارا ریڈی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مکمل طور پر سمجھا چکی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے کارڈ کو کریٹ کیا ڈیزائن بنایا اور الگ الگ سے تین پرزیو ہیں وہ ہم نے کریٹ کر لیا ہے مہندی برات اور ولیمہ تینوں کارڈ الگ الگ ہو چکے ہیں تو پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے اور اپنی قیمتی ریسے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے ویڈیو اچھی لگے ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اس کی سی ڈیر فائل چاہیے ہوگی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا جی میل کا اڈریس سینٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو سی ڈیر فائل بھی پروائیڈ کر دوں گا میں نے بہت ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوئی ہے آپ کو ڈیٹیل سے بتانے سمجھانے کی خاطر یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی کی ہے تو اب بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئی ہو تو بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی رائے سے اور آپ کے جو بھی کمنٹ آئے گا اور انشاءاللہ دل سے سواگت کرتا ہوں اور نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے حضر ہوں گے تب تک لیے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ